ہلو دوستو آج میں اپنے بگیٹر میں نہیں ہوں آج میں اپنے کچن میں ہوں اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم لوگوں نے پچھلے سال دیوالی پہ جو خون مالائیں حقمال کو چڑھائیں تھی اپنا گھر سجایا تھا گیندے کی اور انھی پھولوں کی تو اس سے میں نے انزائن بنایا تھا یاد ہے کہ نہیں اور اگر نہیں دھیان ہے آپ کو تو لنک اوپر آ رہا ہے ضرور دیکھے گا کی انزائن کیسے بناتے ہیں آج کے صندوق میں انزائن کی جو مہتو ہے اس سے آپ لوگ دھیرے دھیرے کر کے ہم سب لوگ بنا پرچک ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو chemicals کا use کم سے کم کرنا ہے اور natural elements چیزیں ہم لوگوں کے گھروں میں ہم لوگوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگ اس کی بات کرتے ہیں تو انزائن میں کیسی چیز ہے دوستو جو ہم لوگوں کے پھول یا سبزیاں ہی کلتی ہیں ان کے چھلکے ہیں ان کے چھلکے ہیں سنتروں کے چھلکے ہیں اور ان کے پھلوں کے یا سبزیوں کے چھلکے ہیں ان سب سے آپ انزائن بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور جو کن ten الی ہے جس کو مولیں اور کتنا ایفیکٹیوت نہیں ہے ہم زہنو کیلوم کلیے من ہے کہ اس کی افیکٹیوڈیس بہت زیادہ ہو نہیں تو مزی نہیں آتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہی انزائن کچھنگ میں ہم اس طرح سے ڈیوز دیکھیں میں نے ایک ایک اکیس کو میں نے آسے سات مہینے پہلے یہ بنایا تھا اور آپ کو بتائے نا کہ اس کو بننے میں تین مہینے کا وقت کم سے کم لگتا ہے اور یہ ہمارے گیندے کے پھولوں کا ہے جو دیوالی پہ بنایا تھا اٹھارہ جارہ بیس کو اور ان کی خوشبو اگر آپ لیں اتنی بڑیاں بہت بڑیاں خوشبو آتی ہے اس میں سے اور یہ دیکھیں میں نے بنایا ہے دیکھیں میں 12 دو اکیس کو یہ دیکھ ڈالنی بہت ضروری ہے جس سے کہ آپ کو یاد رہے کہ اس کے تین مہینے کا پورے ہوتے ہیں اور دوستو یہ میں نے ابھی بنایا ہے پپیتے کے چھلکوں کا جس ابھی بنایا ہے تاریخ نہیں ڈالی ہے ابھی ڈال دوں گی تھوڑی تے میں دو بوتل آج میں نے یہ پپیتے کے چھلکوں کا بنایا ہے تو یہ پروسس ہم نہیں ڈسکس کریں گے کی بنایا کیسے ہے آج ڈسکس کریں گے کی یوز کیسے کر سکتے ہیں اپنے کسی بول میں پلاسٹک میں یہ میں نے ذرا سا اس میں نکال لیا یہ میری خوب کی چمنی ہے جو کچن میں کام کرتے کرتے اس پر خوب چکنائی جم گئی تھی بری طرح سے اور آپ دیکھی رہے تھوڑا سا میں نے اس سے ساف کیا تو مجھے دھیان آیا کیوں نہیں آپ لوگوں کے سن میں شیئر کرتے ہوں کی یہ کتنی اچھی طرح سے اس پر بہت کرتا ہے تو پہلے آپ اس کو یوز کریں ایک اس سے سکربر سے نیلون سکربر سے اور اس کو تھوڑا ویٹ کر دیں اور پاس ساتھ دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں یہ اس طرح سے آج اس کو آرام سے دیکھئے ادھر گرا کلوز اپ لے آئیے گا یہ اس طرح سے ہم اس کو سکرب کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھئے جادو کا کام کرتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک دم سے ہی یہ سارا ساپ ہو گیا تھا یہ اور یہ کافی دنوں سے ساپ نہیں ہوا تھا ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اتنا گندہ ہو گیا تھا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے کتنا بڑھیاں ایک دم سے پورا آگے اسی طرح سے آپ دھیرے دھیرے کریں گے اب ویم بغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ساپوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو میں نے بالانزین کو ڈیوٹ نہیں کیا ہے فرنس ڈیریکٹ میں ڈیوٹ نہیں کر رہی ہوں یہ دیکھئے سر میں سر میں آپ کو اس کو پورچ کی دکھا دیکھئے ہوں یہ دیکھئے آپ اس طرح سے پورچ لیں گے یہ ایک دم بڑھیاں سے کلین ہو جائے گا کتنے آرام سے نکل رہا ہے دیکھنے کی بات یہ بلکل بھی آپ کو افرٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے دوستو آپ نے دیکھا پہلے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کتنا سب کلوسی اس کی چکنائی کی جمی ہوئی تھی سالوں کی اور اب یہ دیکھے اگلی آپ کی بلکل سلائیڈ کر گئی ہے اس طرح سے اس کے اوپر اتتا ساف یہ ہو گیا ہے آپ اس طریقے سے اپنی کچن کی جو کہیں پر بھی چکنائی آپ کی لگی ہوئی ہے ڈیوٹ 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 اس کے اوپر آپ کھیں پہ بھی اس کو آرام سے آرام سے اس سے نجات پاسکتے ہیں پھر گھر میں آپ اپنے پوچے میں اس کو کچھے سیکھنے آپ اپنے دیکھے گیا ہمارا بائلنزائن یوں ضرور کریے گا گھر میں بنایے اس کو کوئی اس میں دام نہیں لگتا ہے ویڈیو آپ نے دیکھی گیا اوپر شیئر کیا ہے میں نے اور اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چانل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اپنے زہت کا خیال رکھئے اپنے کچن کو ساف سفر رکھئے اگر ویڈیو میں ملتے ہیں بود بائی